Dear viewers, Assalamualaikum First of all, thanks for your attention Friends, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گھر بیٹھے Online Family Registration Certificate کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی معصومانوسی ریکویسٹ جو امید ہے آپ ایکسپٹ ضرور کریں گے کہ kindly and quickly جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے میرا فائدہ ہو جائے گا آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا اور یہاں پر ایک چھوٹی سی نصیت بھی ایڈ کر دوں کہ آپ وہ کام تو زندگی میں ضرور کریں جس سے آپ کا کوئی نقصان تو نہ ہو البتہ کسی کا فائدہ ضرور ہو جائے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا مزید قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے سب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے اور آپ نے گوگل سرچ باکس میں لکھنا ہے نادرہ اور یہ آپ نے ویبسائٹ جو ہے یہ اپنے ہوپن کر لینی ہے میں نے یہ features اوپن کر کے جار بھی ہیا ہے آپ نے یہاں پر اگر آپ اس ویبسائٹ پر آ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہاں اپنا ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا تو آ پ Lunch نہیں رہا تو آپ پہلے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر لیں اکاؤنٹ کریائٹ کر رہے ہیں کیا ہوں تو میں لوج آجاتا ہوں جی تو میں لاؤگن ہو گیا لاؤگن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر I have read and accept یہاں پر آپ نے چیک لگا دینا ہے اور accept کر دینا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر CNIC کے لئے apply بھی کر سکتے ہیں POC کے لئے بھی اور یہ ہم کیونکہ یہ ہمارا topic نہیں ہے اس وقت ہم FRC کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اب آپ نے FRC کے لئے family registration certificate کے لئے آپ نے یہاں پر apply ناو پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے گا اب یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو option ہیں FRC with your parents and siblings مطلب آپ یہ ہے family registration certificate اپنے والدین کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی family ہے آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی family کے ساتھ بھی جو ہے registration certificate آپ بنا سکتے ہیں اب جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ نے وہ option آپ نے select کرنا ہے یہاں تو اس کے بعد آپ یہاں سے آپ نے start new FRC application یہاں پر آپ نے start کر دینا ہے سب سے پہلے آپ جو applicant کی آپ نے detail put کرنی ہے یہاں پر آپ نے اپنا cnc enter کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے certificate type جو ہے وہ select کر لینی ہے مطلب آپ اگر اپنی family کے ساتھ FRC بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو آپ آپ نے یہاں سے type select کر لینی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے family member جو ہے وہ کس طرح سے اگر تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ FRC بنا رہے ہیں تو آپ نے member کس طرح سے add کرنے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی family کے member کو add کرنا ہے first of all آپ نے اپنی wife کا cnc یہاں پر enter کرنا ہے اور وہاں سے نیچے آپ نے relation with applicant اب آپ نے اپنا رشتہ جو ہے وہ یہاں سے select کرنا ہے cnc enter کرنے کے بعد یہاں پر list جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ نے select کرنے کے بعد آپ نے relation select کرنے کے بعد آپ نے جو ہے add member پر click کر دینا ہے تو وہ آپ کا ایک member یہاں پر add ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کی family میں کوئی ایک بچہ ہے یا جتنے بھی بچے ہیں تو آپ کو one by one سب کو add کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر اور ان کو آپ نے ان کے بے فارم کے ذریعے آپ نے add کرنا ہے تو اس کے بعد جیسے آپ اپنے یہ members add کر لیں گے اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح سے جو ہے آپ کی ایک دو منٹ کے لیے آپ کی family کی جو ہے وہ verification ہوگی اور verification ہونے کے بعد یہ آپ کے سامنے جو ہے اس طرح سے pair ہو جائے گا اگر وہ successfully verification ہو گئی تو complete ہو گئی تو آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا پیمٹ option جو ہے آپ کا اس کے بعد آپ کو پیمٹ کرنی پڑے گی اور پیمٹ کے پیمٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنا فور نیم سور نیم ای میل ایڈریس ایڈریس سٹی فور نمبر کنٹری پوسٹل کوڈ یہ آپ کو جو ہے information یہاں پر دینی پڑے گی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی credit card information جو ہے وہ آپ نے type کرنی ہے card type جو کہ credit card جو ہے وہ accept کرتے ہیں یہ payment کے لیے تو اس کے بعد card number نیچے اور یہ تو آپ کو پتہ بھی ہوگا جو بھی credit card use کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ اب یہ کس طرح سے اس کے information جو ہے put کرنی پڑتی ہے online تو یہ میرے خیال میں اس کو اب بتانا یہ time wastage ہوگی اس کے بعد آپ کی payment جو ہو جائے گی complete تو اس کے بعد ہے یہ ایک آپ کی family کی detail آپ کے سامنے یہاں پر show ہو جائے گی sorry show نہیں ہوگی یہاں آپ کو دوبارہ پھر سے اپنی family کی جو ہے main applicant کی اور جو اس کے members ہیں باقی family member ان کی detail آپ کو دوبارہ یہاں پر enter کرنی پڑے گی اور وہ اس پر آپ کے سامنے یہاں پر اردو میں بھی ساتھ میں show ہو رہی ہوگی تو آپ نے اگر کسی قسم کی کوئی changes آپ نے آپ خود بھی یہاں پر یہ manually بھی آپ type کر سکتے ہیں اس کو اور یہ ساتھ میں یہ automatically بھی type ہو جائے گی یہاں اردو میں اس کے بعد آپ نے photograph جو ہے وہ upload کرنا ہے photograph آپ کا اس کی میں آپ کو بتا دوں جو requirement ہے photograph کی وہ ایک تو ہے jpege format میں ہونا چاہیے اور second جو ہے وہ white background کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی dimension جو ہے وہ ہے 350 by 460 اس سے above ہونا چاہیے آپ کی اس کی dimension جو ہے یہ above ہونی چاہیے اس سے اور white background کے ساتھ ہونا چاہیے تو photograph upload کرنے کے بعد آپ انہیں جو آپ کی application ہے وہ submit ہو جائے گی اور آپ کے سامنے جو ہے you are done یہ message appear ہو جائے گا تو friends یہ FRC کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل تھا hopefully آپ لوگوں کے لئے informative ہوگا next time پھر کسی اچھے سی ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ thanks for watching